آپ جب میراج پر گئے اللہ نے آپ کو آسمانوں پر گلائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل میں پکی ہو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا کلیم کہتے ہیں کہ اللہ اور موسیٰ آپس میں بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام زمین پر اللہ اوپر آپس میں بات ہوتی تھی تو اس کو کلیم اور دعوت علیہ السلام کو آپ نے لوہہ نرم کر کے دیا دعوت الاسلام جب لوہے کو پکڑ دے تھے تو وہ بلکل موم بن جاتا تھا بلکل نرم ہو جاتا گئی کی طرح اس کو ایسے کر دیتا تھا اور اس سے وہ زرہ اس زمانے میں لوہے کا لباس جو لڑائی میں استعمال تھا سلیمان الاسلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی سلیمان الاسلام تخت پر بیٹھتے تھے تو ہوا کو اٹھاتی تھی آپ تو جہاز ہوتے ہیں کبھی لیٹو کر میرے صدر کی ایک وجہ بیس گھنٹے مسلسل سفر پانچ گھنٹے جاز لیٹو گیا پونہ گھنٹہ تمہارے اوپر لندن پر چپ کرتا رہا تو وہ ایک دم پیشے سے بھی جا گئے ہوئے تو سلیمان الاسلام کتب کوئی ہوا پڑھاتی تھی اور نہ کوئی آگے ونڈ سکرین ہے اور نہ وہ نہ اس کے کوئی پر ہیں ہوا اس کو لے کے چلتی تھی جہاں چاہتے تھے ہوتار جاتے تھے جہاں چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتی تھی ہوا ہم کے تابع ہو کے چلتی تھی تو اس کی مناسبت سے ایک ایسے واقعی یاد آگیا ایک دفعہ مچھروں نے آ کر سلیمان الاسلام کی خدمت میں عرض کی جناب یہ آپ کی ہوا بہت تیز چلتی ہے ہمیں بڑا بڑا دیتی ہے تو مہربانی کریں ہماری خوراک بھی لینا ہمارا فرض ہے تو ہوا کو کہیں نرم چلے کریں سلیمان الاسلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے بھئی اس کو بھی مجرم کو بھی بلاؤ ملزم کو بھی بلاؤ تو جب ملزم آیا ہوا آئی تو مچھرہ پھر اڑ گئے تو مچھرہ پھر اڑ گئے تو ہوا ایسے تابع تھی کہ تخت اٹھاتی تھی اور یوں لے کے چلتی تھی اور پھر آپ نے کہا یا اللہ آپ نے عیسی علیہ السلام کو مردہ زندہ کر کے دیئے عیسی علیہ السلام مرے ہوئے کے کہتے اٹھ جاتا وہ زندہ ہو کے بڑھ جاتا تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے کیا دیا ہے میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا تو آپ نے پوچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا غلق نہیں ہو سکتا لائلہ اللہ کے بعد کیا ہے غلق نہیں ہو سکتا اب کی زندگی کیسے گزارنی ہے تو اس کے لئے ہے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی کھڑی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے اس کے پیچھے پیچھے چلو پھر چلے نندن میں رہو چند نیویارک میں رہو مدینہ میں رہو دلی میں رہو لاہور میں رہو اللہ کی رحمت آپ کے سر پر ہے لیکن اگر میرے حبیب کی زندگی سے بہاوت ہو گئی تو مکہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا اور مدینہ میں رہنا بھی نجات نہ دلا سکتا